نمشکار دوستوں سواغت یا آپ شبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے ذا رہے ہیں شترہ مارچ شکروار آپ کے راشی کے مہاراشی فل کے بارے میں کہ شترہ مارچ شکروار کا دن آپ کے لئے کیسے رہیں گے اس دن کیسی استدھیوں کا نرمان ہو رہی ہے کونچا کارے آپ کے لئے شب ہوں گے کن شتروں میں آپ کو لاب ہوگا کن شتروں میں لاب نہیں ہوگا آپ کا شب رنگ اور شب انک کیا رہے گا شب کچھ مستار پربک بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لئے دوستوں آپ سے انرود کرتی ہیں ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا لیکن اشے پہلے زان لیتی ہیں آج کے گرہنک شتر اور پنچان کی بارے میں دوستوں آج دن انک شترہ مارچ دوہجار تیویس دن شکروار تی تھی کہ اگر بات کرے تو شتر مہا کے کرشن پکش کی دشمی تی تھی دو بج کر شات منٹ تک رہی گا بہی دوستوں نک شتر کی اگر بات کرے تو اترا شادہ نک شتر کا نرمان ہو رہی ہے آج کا شب سمئی دو پہر بارہ بج کر ایک گیارہ منٹ سی تقریباً ایک بزی تک رہی گا آج کا راہوکال اردھات دن کا اصب شمئی گیارہ بج کر چھے منٹ سی بارہ بج کر پینتیس منٹ تک رہی گا دھیان دیجئے گا دوستوں اس راہوکال کے شمینترال میں کوئی بھی نئے کاموں کی شروعات نہیں کرنی ہے اب بات کرتے ہیں شوری اور شندرمہ کی تو شوری میر راشی میں پرویش کر چکے ہیں اور شندرمہ شبہ کے دس بج کر اٹھارہ منٹ تک دھنو راشی میں رہیں گے اس کے اوپراند دھنو راشی سے نکل کر مکر راشی میں چلے جائیں گے شندرمہ مکر راشی میں پرویش کرنے سی آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہی گا اب بات کرتے ہیں آپ کا دینک راشی پل اور یہاں پرڈکشن صندر راشی پر آدھاری تھے ورشچک راشی والوں شندرمہ مکر راشی میں سنچار کرنے سی شوسائٹی ادھوہ شماجی کریا کلاپوں میں اپنا یوگدان اوشہ رکھیں اس سے شمپرک دائرہ بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لقش کے پرتی پون روبشی ایک آگر سیت رہیں شفلتہ اوشہ بہاوی ہے شماج میں مان سبمان کی پرابتی ہوں گی جی ہاں دوستو وہی دوستو آپ کے لئے جو سمیہ ہوں گی بیوشائی میں کچھ دکتیں آپ کے سامنے آشکتی ہیں کیونکہ دوستو شندرمہ مکر راشی میں پرویش کرنے سے کچھ سمسیائیں کچھ پرویلمز آپ کو فیش کرنا پڑ سکتا ہے آج آپ بہت ادھیک مہنت کی آبشکتہ ہے جی ہاں دوستو کرمچاریوں اور شہیوگیوں کے ساتھ دوستانہ ویوہار رکھیں نوکری پیشہ ویقتیوں کے لئے آفش میں کچھ من مطابق گتیویدھیاں بنی رہیں گی جی ہاں دوستو وہی دوستو آپ کے لئے جو سمیہ ہوں گی آج گھر پریبار زنوں کے شاد مل جل کر کچھ نوی کرنوا ساج شجہ کو لے کر کچھ ویسار بیمٹس رہیں گا پرندو کوئی بھی کاری کرنے سے پہلے اس کا بزر اوشی منائیں جی ہاں تو آپ کی آرثیق دکتیں سے بس پائیں گے جی ہاں دوستو گھر ادھوا بیبشای سممندھی کوئی بھی کاری اپنی نگرانی اوشی رکھیں کیونکہ دوستو شوری ہونے یا کشی طرح کی نقشان ہونے کی سنبھاؤنائیں لگ رہی ہے اگر آپ لاپروہی کریں گے تو آپ ہی کو نقشان ہوگا کیونکہ دوستو شندرمہ مکر راشی میں ہے تو آج آپ کو نقشان بھی ہو شکتا ہے جی ہاں دوستو اور یہ نقشان آپ کی لاپروہی سے ہوگا اگر آپ شطر کریں گے شاودھان رہیں گے اور سمجھ کے ساتھ چلیں گے تو نقشان نہیں لاغ ہوگا من میں آرثیق استطی کو لے کر کچھ بھائی جیسی استطی بن سکتی ہے کارکشتر میں کرمچاریوں سے کام لیتے شمی پورا دھیان نہ کیں جی ہاں جراشی لاپروہی آپ کو نقشان دے سکتی ہے شاہد ہی کسی سہیوگی کا نقراتمک رویہ بھی آپ کو پریشان کرے گا آفیس میں چل دہا پروزیکٹ پورا ہونے شہی راحت ملے گی جس سے انہی کاریوں پر بھی آپ دھیان لگا پائیں گے اگر آپ نویش کے بارے میں سوچ بیسار کر رہے ہیں تو فیلحال آپ کو نویش نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستو چندرما مکر راشی میں سنچار کر رہی ہے نویش کرنے والوں کو لاب نہیں ہوگا جی ہاں دوستو آپ کو نقشان بھی ہو شکتا ہے اپنے شعبہو کو شنطولت رکھیں آپ کی وجہ سے پریبارک بیکتیوں میں تناب ادبن ہو شکتا ہے پریم شممندھوں میں مدھورتہ بنی رہے گی ایسی بانی کا پریوک آج آپ کو نہیں کرنا ہے جس سے کشی کو برا لگی نہیں تو دوستو آگے چل کر آپ کو پستانہ ہوگا جی ہاں دوستو مہمان نواجی میں سمیں بیتید ہوگا تدھا گھر میں آئے لوگوں کے شاد ہی مہرپن مددے پر بچار بیمرز بھی ہوگا اگر پروپرٹی ادبا باہن سممندھت کوئی بچار بنا ہوا ہے تو اسے کریانوید کرنے شے بہتر ہے کہ ابھی آپ اسے ازتھگید ہی رکھی جی ہاں دوستو نہیں تو شمیں آپ کے انکل نہیں ہے نہیں تو آپ کو نقشان ہو جکتا ہے مدھیارتھی اپنی پڑھائی کے بردی سجگ رہیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوں گی دیکھیں دوستو شمیں شمیعودی بردنے کا بھی ہے یوبا ورگ بیارت کی مہج مستی میں پڑھ کر اپنے کیریئر کے شاد کھلوار نہ کریں اپنے لائف کے شاد کسی بھی پرکار کے کمپرمائش نہ کریں جی ہاں دوستو کیونکہ دوستو اس سمیں آئے کے شاد سات خرسے بھی کی عدیقتہ بنی رہے گی اس سمیں اپنے بزر کا بھی دھیان ڈکھنا اتی آوشک ہے جی ہاں دوستو آناوشک خرچیں ابھی آپ کو پریشان کر سکتی ہیں اس لئے آپ کو خرچوں میں تھوڑا شک کنٹو ڈکھنا ہوگا راز کی کاریوں سے سممدھید بیعشائے میں بہترین سبھتہ ملنے کے یوگ بن رہی ہے اس لئے لا پروہی و آلش کر کے آپ پورے مرویوکش کاری کریں نوکری میں اپنے کام کاج کو پوری گمبھیرتاشی اور امانداری سے انجام دیں اس سمیں آپ کی ترقی کے بھی یوگ بن رہے ہیں جی ہاں دوستو وہی دوستو آپ کے لئے جو سمیں ہوں گے یہ سمیں شماجی تدھا دوناو جگہ آپ کا ورش سب بنا رہے گا کارک شدر میں پورے مرویوکش کاری کرنے کی عوشکتہ ہوگی گھر میں دھارمی کاری کی آیوزون چی شکراتمک ارزا ویابت رہے گی اگر پیتری گتوا ان یہ کوئی ماملہ اُلجھا ہوا ہے تو آج اسے سممندھی کوئی بھی گتیویری ہو شکتی ہے زیادہ بیتی باتوں کو نہیں اکھارنا ہے نہیں تو دکت ہو شکتا ہے آپ کی کوئی یوڈنا شاروزنی ہو شکتی ہے جس سے نقشان ہونے کی آشنگ کا لگ رہی ہے اس لیے دوستو آج آپ بولنے میں شاو دھانی رکھیں اور آپ کی کارکشمتہ بھی پربابیت ہوگی باہن یا کسی ملنیوان بستو کے خراب ہونے شی بڑا خرچہ آج آپ کے سامنے آشنگ تا ہے اس لیے دوستو اگر آج آپ گاڑی باہن کا پریوگ کر رہے ہیں تو شاو دھانی پربا کر جیے گا کیونکہ نقشان ہونے کی یوگ بن رہے ہیں شتارے اس بات کو لے کر ہمیشہ اندیس دے رہے ہیں کی اس راشی کے جاتکوں کو آج نقشان ہونے کی آشنگ کا بن رہی ہے کارکشت میں مہت پور نرنے لینے شی زندباجی نہ کریں جی حلو تو بہتر ہوگا کی پہلے یوگ بیکتی کی سرحہ اوش لینے اگر کوئی زانکار کوئی ایکشور بیکتی ہے تو آپ ان کی سرحہ آپ ان کی رائے لے شکتی ہیں نقراتمک پرورتی کے روگوشے دوری بنا کر رکھیں ورنہ اس کا اشر مان سممان اور کارک شمطہ پر بھی پڑے گا دہان رکھئے گا دامپتی جیمن میں چھوٹی موٹی نقراتمک باتوں کو نظر انداز کریں تدھ ایک دوسرے کی بھاونا کا شمان کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگی دوستو شہد کو لے کر بات کریں تو سواست اچید بنا رہے گا کشی پرکار کی شنطہ نہ کریں پرنتو لا پروہی بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے جی ہا دوستو کے لئے باہر جا رہے ہیں تو آپ اپنے جی میں شفید رنگ کا کوئی بستو یا کوئی کلر اوشت رکھیں جس سے آپ کو لاغ ہوگا جی ہا روز تو دھنی ماد